بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سچی خبر دوستو اس میں آپ کو جو ویڈیو دکھائی جاتی ہے اس میں ہمارا کسی سے کسی آپ کو یہ خلاف نہیں لیکن آپ کو یہ ضرور بتانے کے لیے کہ آپ اسے دیکھیں اور نہ صرف لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ ان میں چھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے یہ ہمارا مقصد صرف اور لی یہ ہوتا ہے بلکل آپ کی بات صحیح ہے یہ چیز تو ہم کہہ رہے ہیں آپ آئیں ایکٹرال ریفارمز کریں لیکن ان کو تو میں نے یہی ان کو کہا تھا بلاول صاحب سے پہنے تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بزیراعظم کا کینی ڈیٹ کون ہے کیونکہ ابھی تو لگ یہ رہا ہے کہ آٹھ گھنٹے مولانا ہوں گے آٹھ گھنٹے شباز شریف ہوں گے آٹھ گھنٹے جو ہیں وہ عزرداری صاحب ہوں گے اور مریم اور بلاول جو کہ چھوٹے ہیں چار چھوٹے گھنٹے ہوں گے چوبیس گھنٹے ہی ڈیوائیڈ ہوں گے جو حالات جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ظاہر ہے جس طرح سے شفقت محمود صاحب نے بتایا کہ جو اس وقت یہ سیاسی محول بنایا جا رہا ہے میں تو کل بھی کہا ہے کہ ہم پہلے تو جو بلاول بھٹو صاحب کا جو لانگ مارچ ہے ہم اس کو راولپنڈی میں خوشحام دیت کہیں گے صرف فرق یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ میچ کے بعد وہاں پہ پہنچیں کیونکہ پاکستان میں چوبیس سال کے بعد کرکٹ بہال ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی آپ سگنل اس طرح کے نہ دیں کہ جس سے پاکستان میں کرکٹ متاثر ہو آپ کرکٹ کے بعد آ جائیں گے ہم انشاءاللہ آپ کو اور کرکٹ کے دوران بھی اگر آپ آتے ہیں میں تو کل بھی کہا ہے کہ جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں ایک کیبن میں پورے آ جائیں گے ہم وہ کیبن بھی آپ کو دے دیں گے چائشے بھی پلا دیں گے اور آپ کو بتا ہے خرچہ بھی ہم سرکاری نہیں کرتے ہم تو اپنی فنڈنگ کرتے ہیں انشاءاللہ پی ٹی آئی آپ کو چائشے پلا دے گی جتنا ساٹھ ستر سو بندہ آپ کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ اس کی ہم خدمت کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمن صاحب کا کل میں دیکھ رہا تھا چہرہ بڑا اترا ہوا ہے وہ شاکر شجاب آدی صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے کہ تو شاکر آپ سیانہ ہے سڑھا چہرہ ویک حالات نہ پوچھ تو جس کو مولانا فضل الرحمن صاحب کے چہرے پہ پتہ چل گیا ہوگا آپ کو کہ کتنی کن کی کانفیڈنس لیول ہے آج تو اٹھالیس گھنٹے نہیں آپ تو اٹھالیس کے بعد بہترمہ گھنٹہ شروع ہونے والا ہے اور نو کانفیڈنس کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے میرا یہ خیال ہے کہ نو کانفیڈنس ان کا وہ بچہ تھا جو گلی میں کہیں گم گیا ہے سو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے اس بچے کو تلاش کرنے میں کتنا وقت لیتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ ان کی اتنی نہیں ہے کہ یہ نو کانفیڈنس وقیرہ لاسکیں عمران خان پاکستان کے لیڈر ہیں اس وقت مسلم امہ کے لیڈر ہیں آپ کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں اس دفعہ بائیس مارچ کو ایک طویل عرصے کے بعد اوائیسی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اسلامی سربراہی کانفرنس کا جو وزراء خارجہ کا اجلاس ہے وہ یہاں پہ ہونے جا رہا ہے اب تک انتیس وزراء خارجہ جو ہیں وہ اس میں کنفرم کر چکے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا اقیئن ہوگا پہلی بار پاکستان کا جو دیس مارچ کا اس دفعہ کا دن ہوگا اس میں پوری اسلامی امہ اور صرف اسلامی امہ ہی نہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو یورپین وزراء خارجہ ہیں جو اور وزراء خارجہ ہیں اور امپورٹن ملکوں کے ہمارے وزراء خارجہ ہیں وہ بھی اس میں تئیس مارچ کو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور میں یہ بھی تاثر بالکل اس کو مصرد کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو ہم لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے کوئی ویسٹرن بلوک سے تعلقات بہت خراب ہو گئے ہیں وزراء عظم بڑی جلدی جو ہے وہ یورپ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور ہم ایک بیلنس پالیسی کے پر یقین رکھتے ہیں ہمارا روس کے اوپر بھی ہمارا موقف روس یکرن تنازع کے اوپر ہمارا موقف بڑا واضح ہے ہم جنگ کے حمایتی نہیں ہیں وزراء عظم نے ریشین ٹیلوین سے جنٹیو دیا تھا ایک دن پہلے اس میں انہوں نے پالیسی اپنی واضح کر دی دی عمران خان نے کبھی بھی فوجی جو سلوشنز ہیں ان کی حمایت نہیں کی ہے اور ہم اسی طریقے سے اس یہاں پر بھی اگر آپ ہماری سٹیٹمنٹ سنیں جو یونائٹی نیشن میں منیر اکرم صاحب نے جو ہمارے نمائنزیں ہیں انہوں نے پڑھی ہے ہم نے کہا ہے کہ جنگ ختم ہونی چاہیے اور مذاکرات سے مسائل کا حل نکلنا چاہیے اور ہمارا ایک بیلسٹ ہاں یہ البتہ ضرور ہے کہ پہلی بار پاکستان کی خارجہ پولیسی سو فیصد پاکستان کے اندر بن رہی ہے اس میں ہمارے ہاں حکومت اور اداروں کے درمیان اور پاکستان کی عمران خان وہ واحد ایک وزیراعظم ہے جو بڑی طویل عرصے کے بعد ایک ایسی حکومت ہے ملک میں جس سے فوج جس کے پیچھے کھڑی ہے جس کے پیچھے پورا ملک کھڑا ہے جس کے پیچھے ایک عام آدمی جو ہے اس کی جو سوچ ہے وہ ہماری خارجہ پولیسی میں ظاہر ہوتی ہے وہ ہماری حکومتی پولیسی میں ظاہر ہوتی ہے وہ ہمارے احساس کے پروگراموں میں ظاہر ہوتی ہے جو ایک احساس ہے پرائم منسٹر صاحب کا ملک کو لے کے وہ آپ کو ہماری تمام پولیسیز میں نظر آتا ہے اور انشاءاللہ اسی کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے اب پوزیشن جو ہے مجھے معلوم ہے مجھے احساس ہے سپیشلی جن کے میفیر میں گھر ہیں وہ تو بہوشی ہو گئے ہیں کہ یہ کیا آپ روز کیوں چلے گئے جن کے اتنا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے ان کو پریشانی ہے لیکن ہم انشاءاللہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یورپ سے بھی ہم اتنے اچھے امریکہ سے بھی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف گامزان ہیں اور ہم یہ چاہتے صرف ہماری التجا ویسٹر ملکوں سے یہ ہے کہ غریب ملکوں کا جو پیسہ باہر پڑا ہوا ہے اس کو واپس ملکوں میں کیا لائے جانا چاہیے یورپ نے بھی ابھی اپنی ریپورٹ میں کہا کہ کس طرح غریب ملکوں سے پیسہ جو ہے وہ باہر ٹرانسفر کیا گیا ہے انشاءاللہ اس کی اوپر بھی ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں کل جو سانیہ ہوا پشاور میں اس پر جیسا شفقل صاحب نے کہا کہ ہماری پوری پنجاب کی آج ایڈویزری کمیٹی نے اس کے اوپر بہت ہمارے ہمارے دکھ اور جو ہمارے دلوں پہ جو ایک قیامت گزری ہے ظاہر ہے کہ اس کے پورا پاکستان اس سانہے میں اکٹھا کھڑا ہے اور یہ پہلا موقع نہیں ہے جب بھی پاکستان میں اور خصوصاً یہ کرکٹ کے ساتھ ہمارا ایک جو ایک لگاؤ ہے پاکستان کے لوگوں کا جب بھی یہاں انٹرنیشنل کرکٹ شروع ہوئی ہے اس طرح سے ڈرانے آپ نے دیکھا پہلے ہندوستان سے میں پیغامات جو ہیں وہ آئے اور کہا گیا کہ یہ آسٹریلین کرکٹ ٹیم کو کہ وہ واپس چلے جائیں کل بھی اگر آپ دیکھیں تو پشاور سانہے کے اوپر ہر ٹویٹ جو ہندوستان سے جنریٹ ہو رہی تھی اس میں آسٹریلین بورڈ کو ساتھ جو ہے وہ ٹیگ کیا جا رہا تھا میں جو ہے اس نے اپنے جو سٹیزنز ہیں ان کو بھی ہوسٹیج بنایا ہوا ہے جہاں پہ پاکستان اچھے تعلقات کا خواہ ہے پیسٹھ فیصد وہ لوگ جنہوں نے موڈی صاحب کو ووٹ نہیں کیا ہے ان کو بھی وہ ہوسٹیج بنا کے بیٹے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی سازشوں میں ناج جائے جائے اور ہم تیار ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم آمن کیلئے بات کریں ہم آگے کی طرف بڑے کشمیر کے ایشو کو ریزولف کرنا ظاہر ہے کہ سب سے اہم ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اور اس کے اوپر جو ہے قوام آگے بڑھے تاکہ باقی جنہوں کے اوپر بھی ہم آگے بڑھ سکیں یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف یا پنجاب کی حکومت میں کے خلاف کوئی نو کانپیڈنس لائے گی ہمارے تو گلے سوک گئے ہیں کہتے کہتے کہ گلے چوبیس گھنٹے میں لے کے آ جائیں انہوں نے جن جن لوگوں کے نام لی ہیں انہوں نے سب نے طریقے استقاق اپنی جمع کروا دی وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ کاروائی کی جائے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ جو لانگ مارچ آپ نے دیکھی لیا ہے کہ بچاروں کا جو ہی پنجاب میں آیا ہے یہ جس طرح پھر شفکت صاحب کو میں ریفر کروں گا کہ ابھی انہوں نے جس طرح سے کہا کہ نون لیگ صرف پنجاب کی چارٹ بھی انہوں کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے بڑی بدقسمتی ہے کہ ذلفکار علی بھٹو شہید کی پارٹی اور بینظیر بھٹو کی پارٹی جو ہے وہ بھی تین تین ڈوینز کی پارٹی بن کے رہ گئے زرداری صاحب نے جنرل زیالحق کا خواب پورا کیا ہے اور یہ کبھی ممکن نہیں ہوتا اگر یہ زرداری صاحب کے ہاتھوں میں پارٹی نہ آتی اور پارٹی کے پیپس پارٹی کے لوگوں کو میں تو یہی کہوں گا سب سے پہلے آپ حکومت کی تبدیلی کے بجائے آپ زرداری فیملی سے پارٹی واپس لیں اور ایک پیپس پارٹی کی نئی پیپس پارٹی کی بنیاد رکھیں پھر ہی آپ آگے چلنے کا کوئی چانس ہو سکتا ہے آپ کا اور اسی طریقے سے نون لیگ کی جو حالات ہیں اس وقت وہ صرف اپنے پیسے بچانے کے لئے لگے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے گومنمنٹ اپنے ہم بالکل یہاں پہ مضبوط کھڑی ہے امران خان کے قیادت میں تمام ہمارے عراقین تمام اور میں یہاں پہ اتحادیوں کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے اتحادیوں نے ہمیں پورے تعاون کا یقین دلایا ہے اور وہ سارے جو ہیں وہ بھی ڈٹکے امران خان کے ساتھ کڑے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فضل الرحمان صاحب کو اور ان کے جو باقی یہاں پہ ساتھی ہیں نواز شباز شریف ہیں اور باقی لوگ ہیں ان کو مو چھپالے کی یہاں پہ جزا نہیں ملے گی حکومان صاحب یہ بتائیے گا کہ کل کے ساتھ کشابت کے بعد سوشل میڈیا بے خاصل کے فیس بود میں ترین صاحب کے ساتھ حکومت کا کوئی رابطہ ہوئا ہے ترین صاحب کے ساتھ حکومت کا تو نہیں میں نے کل پتا کیا در ویسے اور وہ ہاسپٹل سے شفٹ ہوئے تھے شفٹ ہو گئے ہیں گھر پہ اپنے ان کی طبیعت اب بہتر ہے لیکن ابھی وہ فیلال کہہ رہے ہیں وہ پاکستان نہیں آ رہے ہیں کچھ دن ابھی جو ہے وہ لنڈن میں رہیں گے لیکن ابھی اس کے اوپر ہوئی وہ بھی علی سے بات ہوئی اور جو یہاں تک کیمپین کی بات کریں دیکھیں اسی لئے تو ہم نے یہ پیکا لو میں امنمنٹ کی تھی اسی طرح کی ہیٹ سپیچز جو ہیں آپ جب آپ امنمنٹ کرتے ہیں جب کسی کی کوئی عزت محفوظ نہیں ہے عورتوں کے خلاف کیمپینز آتی ہیں باقیوں کے خلاف آتی ہیں وہ پھر جو ہے وہ ہر چیز جو ہے یہاں پہ کنٹروورشل ہو جاتی ہے آپ سیف گارڈ تجویز کریں آپ اس طرح کی کیمپینز تو نہیں اللہو کر سکتے جس طرح کی کیمپینز جو ہیں اور یہ بلکل آپ نے ٹھیک کہا ہے جس طرح سے پشاور سانے کے بعد کیمپینز وہاں پہ آئی ہیں یہ پاکستان کے خلاف ایک بڑی سازش کا حصہ ہے لیکن میں یہاں پہ صرف یہ بتا دوں کہ یہ جو سانے کے جو بھی میری آئی جی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اور مطلقہ لوگوں سے بھی بات ہوئی تھی کافی اس میں انویسٹیکیشن میں کافی ہیڈوے ہوا ہے کافی اس میں آگے بڑھ گئے ہیں اور مجھے امید یہی ہے کہ آئندہ اٹھالیس گھنٹوں میں یا شاید اس سے بھی کم ہم جو اصل لوگ ہیں ان تک پہنچ جائے اور مولانا فضل رحمان کے دو بیرونی طاقتوں سے جو تعلقات ہیں وہ دھگے چھپے نہیں ہیں وہ بیگوں کی کہانیاں جب وہ جی ایو آئی کا آج بھی اگر آپ جی ایو آئی کا ہیڈ آفیس جا کے دیکھیں تو دیکھ لیں اس کا ستا کس نے کیا تھا اور اس کے پیسے کہاں سے آئے تھے وہ آپ کو یاد ہے کہ وکی لیکس میں ایک آیا تھا کہ فضل رحمان نے کہا وریقی صفحیر کو کہ مجھے آپ پرائیم سٹر بنا دیں تو میں ساری آپ کے معاملات سیدھے کر دوں گا بلکل آپ کی بات صحیح ہے یہ چیز تو ہم کہ آپ آئیں الیکٹورال ری فارم سکریں لیکن ان کو تو یہ نہیں نہیں میں نے یہی ان کو کہا تھا بلاول صاحب سے پہن پہن پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ وزیرا عظیر ازم کا کینیڈیٹ کیونکہ ابھی تو لگ یہ رہا ہے کہ آٹھ گھنٹے مولانا ہوں گے آٹھ گھنٹے شباز شریف کیا وجہ ہے کہ کوشیوں کے باقی جب پہلے کہ لانگ مارچ نہ کرے پارلیمنٹ میں تبدیلی نہیں دیکھے ہیں پارلیمنٹ میں تبدیلی نہیں دیکھے ہیں اور لانگ مارچ بک جا رہے ہیں یہ کھچڑی یہ کھچڑی یہ ہے کہ سائیبیریا کے سائیبیریا میں جب بہت برف پڑتی ہے تو وہاں پہ خورا ختم ہو جاتی ہے تو سارے بیڑی جو ہیں وہ اپس میں دائرہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے نظر رکھتے ہیں کہ کون آنکھیں بلنک کرتا ہے جو ہی کسی کی آنکھ بند ہوتی ہے سارے بیڑی اس کو پڑ جاتے ہیں یہ اس وقت کسی کو بھی ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں ہے اور یہ وجہ اعتبار نہیں آنے کی سوال ہے ایک ممبئی اٹک ہوتا ہے انڈیا پہ اور انڈیا شروع سے لے کر اب پاکستان کو دسی رہے ہمارے 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 نام لیا جاتا بی رضی نے چھوٹا بھوٹا نام لیا ہے انڈیا کی میں بیٹھے ہو ہیں جب تک ہر انسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن ایک واضح نہ ہو جائے لیکن جہاں جہاں کلبوشن جادیو کو پکڑا تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پوری بات ہوئی ہر انسیڈنٹ کو ہم آدھے گھنٹے میں ہماری اپنی پوزیشن میں تو ہم نہیں کر